جناب سپیکر صاحب بہت شکریہ آپ کا میری یہ گزارش ہے آپ سے بھی اور پورے ایوان سے کہ میں کچھ اپنی سوچ کو بیان کرنا چاہتا ہوں ہوں پچھلے جمعے کو میرے زلے کے ایک ایمپی اے صاحب ہیں جی ایو آئے کے منور خان صاحب انہوں نے چار سوالات اٹھائے نکتے اٹھائے جن میں ایک دو نکتے تو بہت ہی ضروری ہیں کہ میں ان کا جواب دوں تو بس میں یہ ٹائم تھوڑا چاہوں گا انہوں نے اپنی بریف سی سپیچ میں پہلے تو یہ کہا کہ یہ ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میں حشام انام اللہ کیسے پی ٹی آئی سے منتخب ہوا اور یہاں پہ اس ایوان میں پہنچا تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس ایوان میں میرے خاندان کے میرے سے پہلے آٹھ اور بندے پہنچے تھے اور جب منور خان صاحب پہلی بار پہنچے یہاں پہ تو اس سے ستر سال پہلے وہ ان ایوانوں میں پہنچے تھے میں نے الحمدللہ 38,475 ووٹ لیے ہیں اور جو دو جی او آئے کے ممبرز ہیں ان کے ووٹ ملا کے تقریباً میرے ووٹ بنتے ہیں نہ میں غریبوں کی غریبی کا فائدہ اٹھا کے ان کے ضمیر کو خرید کر اس ایوان میں پہنچا ہوں نہ میں نے کسی کو ووٹ کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ میں ان کو جنت دلاؤں گا میں مروتوں کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں اس قوم کی مروت بیٹنی قوم کی مجھ پر اعتماد ہے میرے خاندان پر اعتماد ہے ان کی محبت ہے ان کا جذبہ ہے ان کی قربانی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں وہ بار بار منتخب کر رہے ہیں پھر انہوں نے یہ ایک بات کی کہ میں نے اپنے لوگوں کی درخواست پر اپنے زلے کے نام میں تبدیلی لانے کی ایک تجویز پیش کی تھی چیف منسٹر صاحب کو اور میں بڑا مشکور ہوں چیف منسٹر محمود خان صاحب کا کہ انہوں نے اس پر ڈائریکٹیو ایشو کیا کیونکہ یہ ایک جنون ایشو تھا اور یہ نہ صرف میرا مطالبہ تھا میرے لوگوں کا مطالبہ تھا منور خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس نام کی تجویز کے رستے میں رکاوٹ بنیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لکی مروت کا نام لکی مروت کے نام میں کون سا لفظ تبدیل کر رہا ہوں کیوں تبدیل کر رہا ہوں اور جو نام ہم نے تجویز کیا ہے میں نے اور میرے باشعور مروت قوم نے اور میرے لوگوں نے تو وہ نام کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سپیکر صاحب کہ ہمارے لکی مروت کے نام میں دو الفاظ ہیں ایک ہے مروت ایک ہے لکی مروت تو it is out of question میں مروت ہوں میرا خون مروتوں کا ہے مروت ایک خوددار قوم ہے ایک بہادر قوم ہے ایک غیرت مند قوم ہے ایک ایماندار اور دیندار قوم ہے اور ایک محبی وطن قوم ہے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میں مروت کے نام کو بدلوں لکی کے نام کی جو تاریخ ہے وہ unlike it is not as bright as مروتوں کی تاریخ مروتوں کی تاریخ پہ اگر میں ابھی بات کروں تو مجھے رات تک اگر ٹائم ملے پھر بھی میں اس کو complete نہیں کر پاؤں گا i can trace them back to کیس عبد الرشید چودہ سو سال پہلے آج بھی افغانستان میں کٹواز ایک علاقہ ہے اس کی ایک چوٹی کا نام مروتی ہے سلیمان خیل اور غلزائی قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک ancestral relation ہے تو بڑی ایک bright تاریخ ہے مروتوں کی لیکن جہاں پہ بات آتی ہے لکی کی تو it is not as bright دیوان لکی مل کے نام پہ ایک ہندو ٹیکس کلیکٹر تھا جس نے 1836 میں رجید سنگھ سے یہ علاقہ جہاں پہ ابھی ہم آباد ہیں یہ انہوں نے lease کیا they the man used to tax the locals مجھے ہندو مذہب سے کوئی problem نہیں ہے مجھے problem ہے اس بندے میرے لوگوں کو problem ہے اس دیوان لکی مل کے رویے اور عمل سے کہ انہوں نے locals کو tax کیا اس کے بعد اس tax کے بدلے میں نہ ان کو اناج ملتا تھا نہ ان کو پانی ملتا تھا نہ ان کو تعلیم ملتی تھی نہ ان کو کوئی اور facility ملتی تھی یا پیسہ جاتا تھا رنجیت سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راج کی تجوری میں اور جو اور یہ کماتا تھا وہ اس کے جب میں جاتا تھا یہ ایک غلامی کی اکاسی پیش کرتا ہے ہمارے لوگ مروت قوم بٹنی قوم خٹک قوم جتنے بھی پتھان ہیں جیسے کہ ابھی ریاض خان میرے بھائی نے کہا کہ ہم ہر چیز قبول کر سکتے ہیں ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے سکندر اعظم کے دور میں ہم نے غلامی قبول نہیں کی رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہم نے غلامی قبول نہیں کی پاکستان مومنٹ میں میرے ابا اجداد ہم نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی ابھی افغانستان کا دیکھیں بیس سال سے وہاں پہ جنگ جاری ہے ہمارے جو بھائی وہاں پہ لڑ رہے ہیں مجاہدین ہیں طالبان ہیں وہ پتھانی ہیں بیس سال سے ایمان کے زور پہ وہ لگے ہوئے ہیں سپر پاہر کے ساتھ اور آخر میں شکست کس کی ہوئی سپر پاہر کو ہوئی کیونکہ ہم غلامی تقسیم غلامی کو قبول نہیں کرتے یہی بات ہے یہ لفظ غلامی کی اکاسی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں میرے اور میرے لوگوں نے کون سا نام تجویز کیا وہ نام تھا محمدیہ محمدیہ مروت اور یہ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نام ہم سب کے لیے باعث فخر ہے محمدیہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار محمدیہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے خاتم النبیین ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار الانبیاء ماننے والے تو اگر میں محمدیہ مروت کا نام اپنے ذلے کو دے رہا ہوں آج اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے میری پارٹی کے جو لیڈرز ہیں عمران خان کو دیکھیں صوبے میں محمود خان کو دیکھیں ان کا جو بھی پولٹیکل ویجن ہے اٹ ریفلیکٹس اسلامی ایڈیالوجی محمدیہ کا نام ہم نے اس لیے دیا اس کی تجویز اس لیے دی کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ نکات ہیں اس کی ایک دلیل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے وہ محمد کا دیوانہ ہے وہ محمد سے نظبت رکھتے ہوئے کسی نام کی مخالف نہیں کر سکتا مخالفت نہیں کر سکتا میں نے اپنے باپ دادا کا نام نہیں لگایا مروت کے ساتھ اور بڑے خان ہیں ہمارے مینہ خیلوں کے میداد خیلوں کے غزنی خیلوں کے میں نے ان کا نام نہیں لگایا مروت کے ساتھ میں نے تجویز دی ہے محمدیہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے ہم مسلمان تو ہیں ان کے حدیث مانتے ہیں ان کی روایات مانتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ برے ناموں کا اثر برا ہوتا ہے اچھے ناموں کا اثر اچھا ہوتا ہے انہوں نے خود قبیلوں کے نام بدلے ہیں افراد کے نام بدلے ہیں مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے جی تھوڑا سے مختصر کریں بہت مختصر کر رہا ہوں اور نہ میں پورا دن بھی لگا سکتا ہوں بہت مختصر کر رہا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق سر آپ اس کے بعد بات کر سکتے ہیں کہ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہم یہ نام لے کے آئے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ایک اچھے سے نام کے ساتھ جب آپ محمد لگائیں گے تو اس کی فضیلت بڑھے گی سر میں کتنے ٹیوب ویل بناوں گا اپنے علاقے میں میں کتنے سکول بناوں گا میں کتنی یونیورسٹیز بنا لوں گا میرے جیسے اور پارلیمنٹیرینز ہوں گے وہ بھی لگے ہیں لیکن ہاو کینوی انشور کہ اس ٹیوب ویل سے پانی سب کو مل رہا ہے سکول میں تعلیم سب کو مل رہی ہے یہ کنٹرول کرنا یہ انشور کرنا کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے سر یہ کام اللہ پاک کا ہے ہم اس حیوان میں کھڑے ہیں یہاں پہ اللہ کے نام لکھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے کیوں کیونکہ اس میں برکت ہے ہم یہاں پہ لوگوں کی فیوچر کی کے ڈیسیجنز لیتے ہیں جب اللہ کی برکت ہوگی تو اس میں اچھا ہی ہوگا تو میں ہم نے یہ نام اس لیے تجویز کیا ہے ہمارے لوگ بڑے سفر کر رہے ہیں بڑے غریب ہیں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے کون فیہ کون کی فضیلت کی خاصیت صرف اللہ میں ہے وہی برکت ڈال سکتا ہے تو برکت کی وجہ ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ مروتوں کے علاوہ اس علاقے میں بٹنی قوم رہتی ہیں خٹک قوم رہتی ہے وزیر قوم رہتی ہے لکی مروت مروتوں کو تو شناخ دیتی ہے لیکن بٹنی قوم خٹک قوم وزیر قوم جو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مروتوں کے ساتھ ان کو شناخ نہیں دیتی ان کی شناخ لکی سے نہیں ہے ان کی شناخ محمدیہ سے ہے تو میں یہ تجویزیں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ میرے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک ایسا نام دیا جائے جو کہ ہماری ایمان کی ایک اکاسی پیش کرے میرا پرائم منسٹر عمران خان ہر جگہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کو ایک ویل فیر سٹیٹ بنا ہوں ریاست مدینہ کی طرح ریاست مدینہ صرف ایک عمران خان نہیں بنا سکتا ہم سب جب اپنے آپ پہ اپنے ضمیر کے ساتھ لڑیں گے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے تب ہی ریاست مدینہ بنے گا جب ان کا ویجن ریاست مدینہ کا ہے تو میرا ویجن بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے ضمیر کے ساتھ ملانے کا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب کے لئے ایک فخر کی بات ہوگی پاکستان میں واحد ضمیر ہو گئی جو کہ محمد کے نام سے نزوت رکھے گا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے میں اس نام کی مخالفت کی میں یہاں پہ مولانا صاحب بیٹھی ہیں ان کے والد صاحب جو تھے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ شیخ الحدیث تھے پچیس ہزار فتویں انہوں نے دیئے تھے ان کی پارٹی کے اور جو دوسرے ممبر تھے جو کہ فاؤنڈنگ ممبر تھے مولانا شہبیر احمد عثمانی صاحب ہی وز ایکسپرٹ ان تفسیر انڈ حدیث ان کے دل میں محمد کی صرف دو منٹ ان کے دل میں محمد کی کا عشق تھا تو انہوں نے اسلام کے نام پر ایک پارٹی بنائی لیکن صد افسوس کہ اس کے ترجمان آج محمد کے نام کی مخالفت کر رہے ہیں تو میرا ان سے آج ازانہ درخواست ہے کہ اگر ان کو ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہے لکی مروت کے نام سے تو بے شک یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں تحصیل لکی مروت کا نام تحصیل لکی مروت ہی رہنے دیں گے لیکن میری گردن کٹ جائے میں محمد یا نام سے واپس نہیں ہٹوں گا سر دو منٹ صرف آخر صرف دو منٹ سر انہوں نے ایک کیمپین شروع کی ہے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف کہ میں اپنے نام کو بدلوں بالکل میں نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے لوگوں سے کہ زلے کا نام بدلتے ہی میں اپنے نام کے ساتھ بھی محمد لگاؤں گا محمد حشام انام اللہ I am proud to be associated with محمد rather than to be associated with a خان لیکن میں ان کے علم میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ حشام ابو جہل کا باپ تھا اس لیے ان کو میرا نام برا لگتا ہے مجھے تو منور خان کا نام بڑا اچھا لگتا ہے مدینہ المنورہ کی خاک سے میں قربان ہو جاؤں اس میں منور ہے مجھے ان کا نام اچھا لگتا ہے ان کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف حشام کا بیٹا ابو جہل تھا جو ہمارا دشمن تھا اور ہمیشہ رہے گا لیکن ایک طرف اس کا نواسہ جو تھا وہ خالد وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھا میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تئیس صحابی حشام کے نام پہ تھے حشام ابن آس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے غزوہ میں اور سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سا کے ہمراہ انہوں نے جنگ لڑے ہیں خلیفہ حشام گزرا ہے بنی امیہ کا تین بادشاہ حشام گزرے ہیں اور یہ حشام جو یہاں پہ کھڑا ہے یہ اس کی ایمان کی اتنی پختگی ہے کہ آج زمانے کے جو ابو جہل ہیں ان پہ میں اللہ کے کیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہوں آخری بار انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیٹ سے ریزائن دیں اور میں اپنی سیٹ سے ریزائن دوں گا اور پھر ہم جائیں گے وہاں پہ اور ایک ایک گھر سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سا نام پسند ہے میں ان کو یہی سے کہتا ہوں کہ مجھے تو کیا میرے سارے لوگوں کو کوئی انسان جو لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو محمد سے عظیم نام مل ہی نہیں سکتا اگر ان کو چیلنج ہی مجھے کرنا ہے تو میں ان کو میں ابھی بے وقوف تو نہیں ہوں کہ میں دو سال یہ تو بارہ سال ماشاءاللہ اس ایوان میں رہ چکے ہیں اگر یہ ایوان کے اندر ہوں یا ایوان کے باہر ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں ریزائن کر لوں میرے بہت الحمدللہ پی ٹی آئے کی وساطت سے اور چیف منسٹر محمود خان کی وساطت سے جتنے فنڈز سواد کو ملے ہیں اتنے لکی مروت کو انہوں نے دیئے ہیں میں اگر ریزائن کر دوں وہ سارے فنڈز رہ جائیں گے وہ ساری سکیمز رہ جائیں گی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں پی کے بہنوے سے منتخب ہوا ہوں ان کا حل کا پی کے کنوے ہے اگلے الیکشن میں میں دونوں حلکوں پہ لڑوں گا اس وقت نہ میں زلے کے نام پہ ووٹ مانگوں گا یا نہ یہ اسلام کے نام پہ ووٹ مانگیں گے ہم کارکردی کی کے نام پہ ووٹ مانگیں گے اور میں دیکھتا ہوں کون جیتا ہے پی کے کنوے پہ یہ میرا چیلنج ہے ان کو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ